اسلام ناظرین میں سونا میزبان دلپذیر مالتاف چودی سونی ہزارا نمید انٹرسٹنگ ویڈیو نال جید ناظرین آج سارے علاقہ حان آباد پنڈ ہرد ویچ ایک بڑا ایک مصوبہ شروع کیتا جائے رہا جید ناظرین بلکس ٹھیک سنتا سارے ایم ایل ایس صاحب قسم مجید صاحب نے سادد نالا اتھا آج روڈ را افتتاہ کیتا جائے رہا مجید صاحب ادا کرنے ہیں جنہا اتماد کیتا پہلے میں مجید صاحب اس علاقے ایسی یونین کونسل نے اندر بیش مار کم کتے انتا میراسنے والے نال کالچیز نے ہوا لے نال ایلتھ نے ہوا لے نال اے بھی بہت ضرورت تھی ساری ایک نئی بادی اپر بنتی سی بہت مشکلات نال اوپر جہاری سی بہت مسائل سنو نا کی بڑی ریکویسٹ کیتی کاسم صاحب کی کئی نواز سے بہت ضروری ہے تو انہوں اتماد بھی کیتا اور آج انشاءاللہ تعالیٰ سنگے بنیاد ہے اور بہت جال کمپلیٹ بھی ہو سی اے قاسم صاحب راستا ایک واری پھر شکریہ ادا کرنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اے سن پہ اصرار ہو جرا فہر حان آبادن تا اج افتتا ہوئی رہا لنک روٹ حان آبادو اپر جاسی پبی ویچ جیتا فی آبادی ہے ہوتا ہے غریب لوگ رینے لگے ویسا فیر ایک واری شکریہ ادا کر سن سارے ایمیلے صاحب نا کے اور بڑی تیزی نال علاقے ڈیویلمنٹ کام کری رہے جلسہ شروع ہو سی افتتا ہو سی اووی اچھو سو یہ کہتا سنیا موسیقی 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 چھوچی پوری جوارری تو جا سکتی ہے کوئی مریض وہ جائے وہاں پر امولینٹ ہو نہیں جا سکتی جنابی وارا آپ ایسی الاخو پر بھی میں توقع کرتا ہوں کہ آپ خجو دیں گے اور انشاءلہ لوگوں کے کام کریں گے میں نہیں یک خوف اتεια کی جان چاند ہوں ondan بہم دا سب سے پہلے میں ہی بادی بادی بھی طرف سے خانہ بادی بھی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جس آپ نے جو درینہ مطالبہ نئی بادی بادی بھی لوگوں کا بھولا کیا ہے دل سے ایک دوہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں مہاشر صاحب کو کئی سلاکے میں کام ہوں گے آپ صبر رکھیں اور نئی سکیمیں بھی بنے گی اور کانسو مجید صاحب کام بھی کریں گے اور یونیٹ کونسل پیٹ 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 نے مشکل باغل میں کانسو مجید صاحب کا جس طرح سات دیا ہے اس کی وسائل اور انشاءاللہ تعلیٰ کانسو مجید اس یونیٹ کونسل نے تحریک ہی کرے گا یہ میرا باتا ہے کہ آپ کئی کام نہیں رکھے گا آپ لوگ بچ سبے سبے اور اتمنان لکھے 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 انشاءاللہ تعلیٰ سب بہتری ہوتی ہے پھر میں محسوس صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کی روڈ کا مطالبہ انشاءاللہ تعلیٰ پورا ہوگا اور بہت جرد ہوگا صاحب سے کہتا ہوں کہ ہمارے نئے بازی میں بہت غریب ہیں لوگ بہت مجبور ہیں وہ آپ پیجنی والا مسئلہ ہے وہ آپ نے بہت چلک چلک کرنا ہے ان کا مطالبہ بھی ہے ان کی طرف سے میں نے آپ کو رکریش بھی کرتا ہوں کہ آپ ان کا مطالبہ یہ پیجنی والا آگے بہت غریب ہے تو یہ آپ نے بنا کرنا ہے اب میں تعاوت اختار دیتا ہوں دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ازارے کی حال کریں جیمال عزیزم اللہ رحمہ الرحیم پھر آپ اسلام صاحب صاحب آپ نے روڈ کی جو سا کے بنیاد تھا سلسلے میں جو کام الیکشن میں تب پین کے سلسلے میں آئے تو آپ کے ساتھ منیر صاحب ندیم صاحب اور بلوان صاحب یہاں موجود ہیں یہ لوگ بڑے مترک تھے اس وقت بھی ہم نے وعدہ کیا صاحب سے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی تو آپ لوگوں کو کہنے کی ضرور سہی ہوگی کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے اور ایک اور جو ہاتھ سب سے ایک سے امپورٹن ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ خوف کی فضا تھی یہاں پر لوگوں کو دمیت دی جاتی ہے کہ ہم آپ کو بوٹ نہیں ڈالیں دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس خوف کی فضا کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ نے کام بھی ہوگے اور جہاں بھی صاحب نے کہا میں نے ابھی ان سے کہا کہ آپ اپنی جو سڑکا محبہ وہ آپ لکھ کر اس رات کو دیں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کام ہوگا کوئی کام انشاءاللہ نہیں رہے گا کسی کو یہ کہنے کی انشاءاللہ ضرور نہیں پڑے گی کہ میں اس برادری سے نہیں ہوں اس برادری سے ہوں اور آدمی جس نے ہمیں بوٹ دیئے یا نائی انہی ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی بتا تقسیز cam کے کام کریں شکریہ 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 شاملہ اگر اسٹری جو مجھے صاحب کی سیاست ہے اس میں ہمیشہ پنخورت نے اپنا رول دیا ہے ہر ایک انتبار سے انہوں نے وفا اور محبتوں کے ساتھ انہوں وہ چلے اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہاں سے ایک بڑا حصہ وہ چودری صاحب کو دیتے رہے اور کیونکہ یہاں پر جس طرح ماشر اقلاق صاحب نے بات کی سکولوں کی بات ہو سڑکوں کی بات ہو گلیوں کی بات ہو یا یہاں پر سیاسی اجیسمنٹ کی بات ہو تو چودری مجید صاحب نے ہمیشہ اس پنخورت کو پرائٹ دیتی ہے اور اسی کے وجہ سے آج لوگوں نے جو پچھلا الیکشن تھا انہوں نے اپنی وفاؤں سے اپنی محبتوں سے پوری جند لگا کر قاسم صاحب کو گھوٹ دیئے تو یہاں پر جو مول بنا اس میں کیونکہ اسرار خالق میرا چھوٹا بھائی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ خون کے رشتے ہو کچھ رشتے خون سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں ان میں یہ میرا جسرا میرا چھوٹا بھائی سکا بھائی اس کے ساتھ میرا تلق ہے اور پھر اس کے ساتھ جو بڑے بھائی مزاکت بلوان صاحب جو اس کا سارا بنے جو اس کے دستے بازو بنے یہاں پر ندیب صاحب اس سے بیٹھے ہوئے وہ اس کے دستے باز بنے یہاں پر منید صاحب ہے وہ اس کے دستے بازو بنے کمر بنوان ہے یہاں پر اس کے مومو اشرف صاحب ہے یہاں پر میں سکتا ہوں قیوب صاحب ہے باقی عباب ہے لہا نام لوگ تو ایک طویل عرص بنتی ہے کیونکہ یہ مشکل وقتوں کے ساتھی ہے تو ہماری جو عربیت ہے بیسیت ایک سیاسی ورگر اور بیسیت ایک خندار جو مشکل وقت میں کھڑا ہوتا ہے تو جس کے ساتھ جو مشکل وقت میں کھڑا ہوتا ہے جب اس کے اس پر کوئی مشکل وقت آئے تو ہم دی انشاءدہ بفاہ والے لوگ ہیں تو جہاں تاکی ہواکے کے مسائل کا تعلق ہے تو جس طرح پہلے چوہدری مجید صاحب نے یہاں کے مسائل آر کیے اسی طرح قاسم مجید صاحب نے آپ سے جو وانڈ یہ ہے جو پانچ سال کا مندیب لیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو کا پاکی راکھر یکلی مینے یا چی مینوں میں مکمل ہو جائیں گے لیکن اس طرح کی مسائل سے میں کہ ضرور دعوی کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کے چیتنے بی قوم ہے انشاءاللہ اتباع ظالم ہے ہر ایک قدر ہر ایک سارت ہر ایک مجید کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ قاسم مجید صاحب پورا کریں گے یہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کی جو سیاسی ترمیت ہے وہ خوضر مجید صاحب نے کی ہے ان کی تاریخ ان کے کام آپ کے سامنے اور انشاءاللہ قاسم صاحب ہماری ٹیم کے کیپتن ہیں ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں ہم جہاں پر آپ کے مسائل ہوں گے آپ کے بھولے انشاءاللہ ہم آپ نے ساتھ اسے مل کر اسے بھی بات کریں گے اور آپ کے مسائل بھی حال کریں گے اور یہاں پر کیونکہ ہماری جو سیاست ہے وہ برادریوں سے ہٹ کر علاقائی سیاست سے جو اپنی رشتداریاں جو ان میں پھنسے ورکڑ پہنچوں سے ہٹ کر ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور قاسم صاحب کا ایک پہتر رڈمہ آپ کے لئے ثابت ہوں گے انہی لفاظیں چاہوچیں اس کے بعد میں سب سے پہلے پہش پشیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انکل ایون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح یاسب بھائی نے بات کی واقعی جس طرح بڑے بھائیوں نے آقادہ کی ہے بھائی نظاکت نے میرے بڑے بھائی تہدار ندین صاحب نے بھائی منیر صاحب نے بہت آمن کیا اور چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے چلائیا بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بڑے بھائی مجھے اس یونٹ کونسل میں بہتر سے بہتر گائیڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس یونٹ کونسل میں آپ اپنے ہریے میں بہتر سے بہتر کام بھی کریں گے جس طرح بڑے بھی کریں گے